اسلام علیکم اور ویلکم ٹو بیک بینچرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ یایہ حسینی اور میرے ساتھ موجود ہیں افی اور واسے پچھلے ایک ہفتے سے بیک بینچرز کی اپیسوڈ نہیں ہوئی ہے اور اس دورات میں پاکستان ٹیم سمجھے ورل کپ سے باہر ہی ہو چکی ہے پہلے حضب روایت پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا کے ہاتھوں ظلیل و خوار ہوئی اور اس کے بعد افغانستان ٹیم نے رکھ کے بھیٹا لگایا پاکستان کا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آسٹریلیا سے ہارنے کی روایت کا مزاق اڑا رہا ہوں بگر یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے پچھلے تین لگتار ورل کپ میں پاکستانی فیلڈرز نے ایک اہم آسٹریلین کیچ چھوڑنے کا تہوار کتی خوبی سے منایا ہے اکلیس 2019 میں جب کیچ چھوڑا تھا تو اس کی وجہ سے ایک گلوبلی پاپیلر میم بن گئی تھی مگر اس دفعہ میم بننے کی جگہ ہم سب چے بن گئے میچ کے حالات دیکھ کر محمد یوسف اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے دو دو زبانوں میں خطرناک پویٹس کر ڈالی سب سے پہلے تو محمد رزوان اور ساؤچ شکیل کے کندھوں کی سپیلنگ انہوں نے لام سے کر دی اور اس کے بعد انہوں نے بینگلورو کی ایسی سپیلنگ کی کہ سپیلنگ کے ساتھ لگ رہا تھا انڈیا جو پاور پلے میں ٹیموں کا حال کرتی ہے وہ محمد یوسف نے سپیلنگ کا کیا ہے آہد اور عریحہ سوری افی اور مازے سوری افی ایسی کی دی اب بہت سارا پین ہیں انہوں نے بہت ساریت بھی دوسرے بالفعل بہت سپیلئے بنا بے اپنے اپنے بیرے پیشان ہوگی آپ کے دل میں کتنا نمک چھڑکا ہے آپ کو دیکھنے اپنے از کل کرویے کہ جب سے پیدا ہوئی ہوا پیچی میں 2.10 مام کیا کسی بہت کر دی اپنے 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 کیا بخنی طرف طلب فرن میں تدمیتا مجھے ان ایساب حرارے ہیں لیکن اوہے افغانستان والا اچھوڑا سا زیادہ ہے اوہسٹریلیا والا تو پتہ تھا وہ تو لکھی بھی ٹی فیدی آہد یاد ہے کہ جب ولڈپپ سے پہلے آپ سے پردکشن بانگ گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اوہسٹریلیا کو ہرائیں گے اوہ gate سے ہاریں گے افغانستان کو ہرائیں گے تو افغانستان والے عاثنسو تھوڑے بچ کے رکھی آپ کو یہی امید تھی کہ پاکستان ہا رہے گا مجھے بغیرت تو تھوڑا سا ہونا پڑتا ہے اور اصل بغیرت تو ہم ہی ہیں جو ہم آخر تک امید رکھیں گے ہی ہو جائے گا تو اس وقت بھی جب سورن چاہیئے تھے ستر بولوں پہ اور وہ بہنگلوروالی پچ پہ یوسف والا بہنگلورو تو اس پچ پہ جب آپ کو سورن چاہیئے تھے ستر بولوں پہ پانچ وکرس کی آپ کے پاس تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں اینڈ میں تو اینڈ میں پھر ہوئی ہوا کہ آپ نے تیسرین کیے چھے وکیٹس آپ کی چلی گئیں وہ مجھے تو آپ کو جیتا جائی تھا وہ اگر مجھے جیتے ہیں تو شاید یہاں پہ آپ کے پاس سوڑا در چانس آپ کے پاس آفغانستان سے ہار گئے کوئی بات نہیں لیکن اب تو سین آف ہے اب کیا کریں مجھے بتائیں مجھے آسٹریلیا کا تو مجھے لگتا ہے کسی بھی اگر ان کی ٹیم فلائٹ مس کر جائے اور کوئی آسٹریلیا سے اور رینڈم بارہ لوگوں کو بھی پاکستان کے خلاف گیارہ لوگوں کو کھلا دیں تو وہ تب بھی ہمیں ورلڈ کپ میں کھلا دیں اب اصل میں پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہے اب یہ سارا تماشا ہوگا یہ ہوگا یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا سورج کہیں سے نکل جائے گا یہ ہو جائے گا اور اینڈ میں پھر آسٹریلیا جیت جائے گا اب یہ مجھے لگ رہا ہے اب یہ ہی ہونے والا ہے یہ نائٹمیر ہر دفعہ میں دیکھنا پڑتا ہے ورلڈ کپ میں کہ ان کی ٹیم چاہے مطلب پچھلے چھے میں سے چار ورلڈ کپ سے جیت چکے ان کو شرم بھی نہیں آتی بھائی کسی اور کو بھی جیتے تو اور ورس یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیس ٹیمیں of all time golden generation لگا کے لاتے ہیں اور آسٹریلیا کا جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ ہرا دیتا ہے اس کو ان کا ایک اچھا سا پیئر ہوتا ہے وہ کومنٹری باکس میں ہوتا ہے جس کو اپنے لگتا ہے کہ یہ ورد کپ جیتا سکتا ہے اور اچھا وہ بڑے آج کل ہم دردی بھی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان آزا چانس میں داد دینا چاہتا ہوں پاکستان کو بھی کہ آپ نے تین سو انہتر رن کھا ٹارکٹ چیز کرنا تھا تو وہاں پہ پہ پاکستان کی script میں ہوتا ہے کہ 69 all out ہو جاتے اس دفعہ انہوں نے end تک لے گئے یہ تھا کہ اسی نید بھی تھی بطلو بریہ آپ بیٹی ہوئی تھی کہ یہ تم نے ہار نہیں ہارنا ہے اور پاکستان جب پین سو بنا رہا ہے اووو کیا یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے ہر دفعہ آپ کا دل صحیح طریقے سے توڑتا ہے ایسے ہاف hearted attempt ہی ہوتی ہے ایسے ہاف hearted attempt ہی ہوتی ہے خیر تو یہ تھا اسٹریلیا والا مچ اس کے بعد افغانستان والے مچ میں جہاں پاکستان سات لگتار دفعہ افغانستان کو بین القوامی مچ میں شکست دی چکا تھا اور کافی عرصے سے سب کو پتا تھا کہ یہ سسٹینبل نہیں ہے اور جب سکیجول آیا تھا کہ چینائے پہ مچ ہوگا پاکستان کا افغانستان نے مچ میں چار سپینر سکوئی چلائے تو ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ پسلہ بہت بہت لائکلی ہے بگر پاکستان میں جو ایکسپیکٹ میں کر رہا تھا کہ راشت خان کمبلے کی زگا سادھی دس وقتے لے گئے پاکستان نے رنز بنا لیا اور الٹا یہ ہوا کہ بولر اسے وقتے لینے کا نام نہیں لیا گیا اور مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ پاکستانی بولیں اس نہ ہی صرف اس مچ میں پہلی یہ ورلڈ کپ اگر ہم باہر نکل گئے پہلے تو بتایا آپ ہم باہر نکلے یا نہیں وہ یوگا ویوالی situation آپ نے پہلے یا دوسرے اپیسوڈ میں آپ نے بتائی تھی کہ کوئی افریقہ میں سورج کئی اور سے نکلائے گا وہ اس کو ہرا دے کوئی ملکہ آدھ ہو جائے گا ہم باہر رہے ہیں باہر ہیں میرے سال سے باہر ہیں باہر ہیں لیکن content آپ کو انتک ملتے رہے گا یہ اس پوائنٹ پہ امید چھوڑ دیمی تاہیے کیونکہ ہمیں ساتھ افریقہ انگلینڈ بنگلہ دیش بھی grudge match آپ کو لاستیر یاد ہم زمبابوے سے ایک رن سے ہارے تھے شور کافی نہ پہنچ گا اس کے بعد ساؤت افریقہ کو نیدھرنڈز نے ہرا دیا لیکن ہم فائنل تک پہنچ گئے یہ پاکستانی ٹیم ہے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے امید نہیں چھوڑنی چاہیے امید کی وجہ سے ہمارا یہاں ہمارا یہاں ہو گیا آپ کے لئے بغیرت رہنا چاہیے ٹھیک ہے امید کی طرف اگر آپ واپس آئے پاکستان نے اگر آپ انڈ میں دیکھیں سکور کارٹ دیکھیں ایک لمحہ تا جب افغانستان کی وکٹ گری تھی پاکستان ٹیم ہڈل میں آئی امام بڑی زبردہ سپیچ دے رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امام اس دوران کیا کہہ رہے تھے جواب میں ہمیں مین لگائی ہے مجھے گھر جانا ہے رالپ انڈی اسپریس 14 جیت گئے تو آج سے پروٹین شیخ instead of cakes جو آئی ڈاوٹ پاکستان ٹیم میں کر پائے گی جو جی بھائی کہتے پنجابی سپیکر سے پہلے سی اپالجائز کردوں USB ویچ کسی کول دل دل پاکستانی ہے وہ چلوا دے ہو again that's پنجابی if you didn't understand it جاوید کا سیدھا لاہور جائے یا دبائی رکھے پہلے سمیر کہتے ہیں امام بول رہے تھے میری selection کا problem نہیں تم لوگ اپنا دیکھ لو رز خان 1345 hook shots کھلو بڑا scope ہے اس کا کازبی ہائی شبیر تم سب نے میری شادی بے آنا ہے miss نہیں کرنا کوئی کاسے مسن کہتے ہیں ابھی چار اور batches ہیں تینشن نہیں پورا انڈیا گھومیں گے اور اچھی picks بھی لیں گے مریم کہتے ہیں آج اسامہ جائے گا post match press conference وے اور آخر میں دیپاک کہتے ہیں میں نے تو پروٹین کا بول دیا تھا پہلے سے تم لوگ اپنا اپنا دیکھ لو یہ پروٹین کی کیا لوجک تھی مطلب اتنا ویسی ہم ضلیل ہو رہے تھے یہ امام نے کیوں بولا پروکی امام نے بولا کہ چھکے مارنے کے لئے پروٹین کھانا پڑتا ہے تو اب وہ سارے figure out کر رہے کہ ان کو پروٹین ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کیا کیونکہ وسیم اکرم نے تو ہار کی وجہ بھی بتا دی 8 کلو کڑائی 8 کلو کڑائی suggest a lot of protein پھر تو چھکا لگنا چاہیے لیکن اس کے حصے کا پروٹین شاہی عبداللہ شپیک نے کھا لیا تھا مطلب کہ پاکستان ہی 8 کلو کڑائی کھا بھی 2 چھکے اگر صرف مار سکتا ہے تو اس tournament پہ تو ہم زیادہ دور نہیں جا پائیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ ایک اور بھی دکھ ہے ایک specific type کی عوام کو کہ جب آپ out ہی نہیں کر سکیں تو وہ real moments بھی نہیں ملے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اب یہ ہے کہ اب وہ حالات ہو گئے تو tweets بھی میں نے کرنا چھوڑ دی اب کیا کروں کیا کس بات پہ tweets کریں اب tweet اگر تھوڑا سا اپ ریٹیسائز کرنے کیلئے بھی کرتے ہیں تو میرے فینز ہی مجھ سے نرام جائیں کہ یہ آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں اس طرح کی مشکل حالات ہے بہت مشکل حالات ہے بگر ایک چیز جس کا ابھی بھی ساؤت ایزیا میں جو ایک دوسرے کیلئے پیار ہے وہ زندہ ہے اور پاکستان ٹیم جتنا بھی مزاک اوڑا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کونٹنٹ کی تو کمیٹمنٹ کی بھی ہے اس طرح میں ہم اس کو داد دینا چاہیں گے ایک طرف تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ مظلوم جو گراؤنڈ میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے ان کو پولیس نے آکے لوکا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے which is an amazing use of the پولیس فورس اس کے بعد پاکستان پاکستان تو اس میں لائٹ چلی گئے اس کے ساتھ جنریٹر بھی نہیں کام کرتا تو کومنٹیٹر نے آن ائر بولا کہ Hawkeye نہیں چلے گا اپنے امپائر اپنی انداز سے یہ گیپ کر رہے ہوگے which again ہم آپ کو یاد دلاتے رہے ہیں یہ ایک ورل کپ چل رہا ہے جس میں جنریٹر ابھی تک اورگنائز دیوہ یہ تو محلے کا سنی بھی ہے اس نے بھی اپنے گھر میں جنریٹر میں پیٹرول بڑھ لیا تھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں we really appreciate کہ آپ ہمیں کانٹنٹ دے جارے ہیں اور کانٹنٹ کے ساتھ آخری جو کانٹنٹ کے دوران ابھی تک سورس چل رہی ہے ابھی بھی لوگ نائنٹیٹو میں بھی یہ ہوا باتیں کر رہے ہیں کافی امبارسنگ ہے میرے خواہد تو یہ جو شو ہے یہ ہم نائنٹیٹو کی دشانی ہے اس کے فیمریل کے اوپر بات کر رہے ہیں اب ایک تو یہ کہ سارے مائز پاکستان کو جیتنا ہے اس میں نائنٹیٹو کا کیا ہے نائنٹیٹو میں بھی سارے مائز پاکستان میرے خواہد permis نائنٹیٹو میں بھی строณiful نائنٹیٹو میں بھی째 نہیں میکنم نائنٹیٹو کی شکر تمام ٹیموں نے اپنے ایک اکاونٹ gerçekten کounچ پانٹ کو زیر میں نیٹھا ترعی حسる چویوں کی بھی جانتیم ہو چکا ترین جو بھی نائنٹ ٹیم کو gözیAf زی تمز پھر انٹیٹ ہدای ہے تو ہی وہ عزیو ہی ایک چاہتی ہے دیکھیں اپنی بات کریں پہ آہد ہی کہنا چاہیں اور کل ہمیں میسیج ملا کہ آپ صرف اپنی باتوں پہ نہیں کرتے کیونکہ ارفان پتھان نے جن کی نائی ٹیم مائچ جیتی تھی نائی ہاری تھی اور جو ہر وقت پاکستانیوں کو کہتے رہتے ہیں کہ بیغانی شادی پہ عبداللہ دیوادہ وہ لٹریلی افغانی شادی پہ عبداللہ دیوادہ بن کے پہنچے ہوئے تھے کل گراؤن پہ ناچ رہے تھے آہد نہیں وہ بہتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ جو آہد کی کمپنی ہے وہ ہمارے شو میں جو بیپ آتا رہا ہے تو کوشش کر رہے کہ جتے بیپ لگوا سکے میں شو کے انتر نہیں بگر ارفان پتھان like do we begrudge him ہم ان پر غصہ ہے یا ہم ان کے لئے خوش ہیں کہ چلے ہر ان کی بھی دکان چل رہی ہے ان کا بھی چولا جل رہا ہے I think he has a crush on Pakistan وہ ہر تھوڑے دن میں ان کا hashtag فروسی کر کے ایک tweet آجاتا ہے آپ کو کسی سے پینشن چاہیے ہوتی ہے وہ بس وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ناچوں اور پاکستانی مجھو ناچتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب جب آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ کسی کو کیا کہے ہاں ارفان بھائی یہ زیادہ ہم سے آتی نہیں ہونا چاہ رہے بہت جتنا آپ over the top جا رہے نا ہمیں بھی شک ہو رہا ہے کہ کیا آپ کی citizenship کی گارنٹی اسی چیز پر ہے کہ آپ کتنی پڑوسی tweets کر رہے ہیں میرا ایک اور بھی آئے رہے ہیں اسی چیز کے پر وہ سکتا ہے وہ ایجنٹ والا جو انگل جو ہاں 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 میں بلکہ ایجنٹ والی بات میں یہی سوچ رہا تھا کہ کل گراؤنڈ میں رانڈم رانڈم لوگ پاکستان کی شرٹ پہنے ہوئے تھے جب تک ہم نے سنایا کہ کسی پاکستانی کو ویجا نہیں ملا تو میں نے کہا یہ کوئی boys کونسے ہیں پہلے مجھے تھے کہ یہ ہمارے ایجنٹ تو نہیں ہے جو بات اندرکور ہونا تھا پہلے مجھے تھے ہمارے لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ دیکھو اس گراؤنڈ میں سپورٹ نہیں ہے سپورٹ کی ہوگی ایسے تو میں سپورٹ نہیں کروں سپورٹ کریں گا مجھے مجھے صبح کو آئیتے سپورٹ کرنے رہے شرٹیں اتارتی تھی مجھے لگ رہے تھے کہ یہ کیا سی نہیں ہے یہ ایکسٹرز اندرکور پاکستان کی شرٹیں پہ رہا ہو نہیں نہیں ایک اور بھی چیز بری ہوتی ہے آپ کو تو پتا ہوگئے اس دارے میں کہ جو نورتھ انڈیانز ہیں وہ ان کو بلکل پسند نہیں کرتے جو احمداباد میں جو بہا تھا تو میرے خواہد سے صرف اس وجہے سوچ کر آئے ہوئے تھے کہ آج تو دکھانے کے لئے اور واقعی بھی بڑا اچھا تھا اچھا crowd تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری تھی اس طرح سے کیا میں نے اس پر سوچا کہ یہ پاکستانی اندرکور ایجنٹ تھے جو اس مچ میں آگئے بھار مگر میں نے یاد کیا کہ بولیوڈ کے مطابق اندرکور ایجنٹ جو پاکستان سے ہوتے ہیں صرف کترینہ کیف یا اس قسم کے لیبل کے ایجنٹ اندرکور ایجنٹ بننے کے لئے ان کو مسجد والی ٹوپی پہننی ہوتی ہے سرما لگانا ہوتا ہے اس نویت کا فین ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا تھا کچھ افغان سپورٹرز ڈسپوائنٹڈ بھی تھے کہ چینائے میں کافی پاکستان کو سپورٹ مل رہا تھا پاکستان کے نارے بھی لگ رہے تھے اب یہ ہی چھوٹی چھوٹی خوش جارے گے یہ کیونکہ لیکن بڑی اچھی چی دات ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آلی ایسے بھی اندیا ہے کہ کبھی وہ جو افغان فین ہے اسا کود دیتا ہے کبھی وہ بیچارے بھنگلے دیشی فین توائے اٹھا کے اس کے ساتھ کچھ کرنے لگتے ہیں مطلب مجھے موڈ ہی نہیں سمجھنا رہا اس کا مطلب کہ اندیا میں کنے دور سے ساؤھ گا جائے ہمیں تو نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں جانا آلاو آلاو جائے وہاں پہ آپ سب لوگ کو اگر کچھ ملتا ہے اگر کوئی میمز ملتی ہیں کوئی ٹویٹس کوئی بھی چیز ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا we are now on social media آپ کو ابھی ہمارے social media handles دکھائی دے رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے انہینلز کو tag کر کے انہینلز کو تجھ گئی رہے ہیں ہم لوگ اگرے ہفتے تک ضرور واپس آئیں گے پاکستان ٹیم بھی شاید اس وقت تک پاکستان واپس آ چکی ہوگی جلدی ملال گیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان ٹویٹس موسیقی